السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بہت سے بہترین اور خوبصورت واقعات بیان فرمائے ہیں جن میں بے شمار حکمتیں اور عبرتیں پوشیدہ ہیں ان واقعات کو بیان کرنے کے کئی مقاصد ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بزشتہ امتوں کے حوالے سے آگا کرنا تھا اور پہلے انبیاء اور اقوام کے قصے بیان کرنے کے حوالے سے باخبر کرنا تھا اور علاوہ اس کے عبرت و نصیت کا احتمام کیا اللہ تعالی نے کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیح اور تسکین پہنچانا تھا ارشاد باری تعالی ہے ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے سے نازل کیا ہے اور اس سے پہلے آپ یقیناً بے خبر تھے آیت نمبر تین سورہ الیوسف ایک اور جگہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے سورہ المومن میں آیت نمبر اٹھتر میں یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے آپ کے پاس اس صورت میں حق پہنچ چکا جو مومنوں کے لیے نصیت اور وعز ہے سورہ الیوسف آیت نمبر 111 میں ارشاد باری تعالی ہے ان کے بیان میں اکل والوں کے لیے یقیناً نصیت اور عبرت ہے یہ قرآن جھوٹ بنائیوی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہے کیس کو کھول کھول کر بیان کرنے والا اور اماندار لوگوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے سامنے واقعات بیان کیجئے تاکہ وہ غور و فکر کریں سورہ العراف آیت نمبر 114